جب آپ خوش ہوتے ہیں تو ہمیشہ اپنے سے اپنے بڑے کو دیکھنا چاہیے جب آپ پھر نروس ہوتے ہیں تو اپنے آپ سے نیچے ہو دیکھنا چاہیے جندگی کا فند آئے میرے اپنا پر نماز سے وہ باتیں کروں گا جو میں جیتا ہوں کہ وہ بھی بول پاؤں گا میں کیونکہ کتاب کی پڑھیوی آنکڑوں کو بولنا میں کوئی انکر نہیں ہوں سٹیج کا کسی کا اس گوشک نہیں ہوں کہ میں کچھ دیٹا اکٹھے کر کے بولوں میں یہاں سے بولتا ہوں جو میں جیا ہوں بولتا ہوں میں جو میں دیکھا ہے پھلڈ کا بیکتی ہوں پبلک کے بیچ رہنے والا عام لوگوں بیچ رہنے والا ایک بیکتی ہوں اس لیے انبو ہر طرح کے میرے پاس رہتے ہیں گاؤں کے چوپال سے لے کے پھائیسٹار ہوتل تک ایکسپرینس رہتے ہیں اس لیے باتوں کو اسی موڈ میں کرنے کے رہتا ہوں تو جب آپ خوش ہے اور آپ کی خوشی ہے دی گھمنڈ میں کنورٹ ہو جائے معافی چاہتا ہوں آپ کو بیجنس کر رہے ہیں یا آپ سٹوڈینٹ ہیں آپ کی سفلتہ مل رہی آپ کو اور آپ کی سفلتہ آپ کی سفلتہ ہے دی آپ کے ایگو میں کنورٹ ہو رہی ہے آپ کی سفلتہ ہے دی آپ کے گھمنڈ میں کنورٹ ہو رہی ہے تو مانکے چلنا آپ سے بڑے لوگ دنیا اور بہت ہیں بھی اور یہ دی آپ کی ایس سفلتہ ڈپریشن میں چینج ہو رہی ہے بہت گھری بات کہہ رہا ہوں آپ کی سپلتہ اگو میں چینج ہو رہی ہے تو کھوپڑے کو جواب دو کہ تیرے سے بڑے بھوت لوگ ہیں بھی اور یہاں آپ کا ڈپریشن یہ بات سپے لگو ہے کومن بات پر اور یہاں آپ کا ڈپریشن آپ کی ایس سپلتہ آپ کی ایس سپلتہ ڈپریشن کا روپ لے رہی ہے تو دوستو ان لوگوں دیکھو جو جنگی جھوپڑیوں رہتے ہیں کورونا تھا یا کورونا نہیں تھا جو کورونا نہیں تھا تب اس دیش کے ساید کروڑو لوگ ہیں ہمارے دیش میں جن کو ہم سلام کہتے ہیں کیا بولتے ہیں سلام کہتے ہیں ان کو جو جھوپڑیوں لوگ رہتے ہیں مجھے ایک بہت اچھے گانے کی لائن یاد آ رہی ہے ایک وقتی بھگوان کے مندر میں عشور کی مورتی کے سامنے بھگوان سے ترک کترک کر رہا ہے کہ میرے پاس شرٹ نہیں ہے پینٹ نہیں ہے جوتے نہیں ہیں اتنے میں ایک آدمی بڑا خوش خوش آتا ہے کہ پاؤن نہیں پھر خوش ہے وہ ایک پاؤن نہیں ہے اس کے جان چاہو ایک مندر میں دو وقتی کھڑے ہیں ایک پہلا وقتی سوست ہے بلکل پورا سریر اس کے انہ ہے اس کو یہ شکایت ہے میری پینٹ مہنگی نہیں ہے میرا شیٹ مہنگا نہیں ہے میری گڑی اچھی نہیں ہے میرے پاس ڈائیمنڈ کی اگوٹ ہی نہیں ہے میرے پاس یہ نہیں ہے تکھی ہے کتنے میں ایک بندہ آتا ایک پاؤں نہیں ہے اور گوڑی پہ آتا ہے جاندر بیساکی پہ آتا ہے اور کہتا ہے اے بھگوان تیرا دھنیواد یار ایک ٹانگ دے رکھی جینے کیلئے ہے نا فرق تو اس میں ایک گانہ بہت اچھا سا میرا جو وسم پرستیتیاں سب کی آتی ہیں دیکھو دیکھو ڈیر میرے بہت اچھا سا ایک اگزامپل ہے آپ شیر ہیں یا ہرن ہیں اسے کوئی افرق نہیں پڑتا شیر کا مطلب اپنے بڑے آدمی ہیں یا چھوٹے آدمی ہیں بڑی نوکری کر رہے ہیں چھوٹے نوکری کر رہے ہیں بڑے کسان ہیں چھوٹے کسان ہیں بڑے ایمپلوئی ہیں چھوٹے ایمپلوئی ہیں جو بھی آپ کا فورمیٹ ہے وہاں کوئی آپ سے بڑا کوئی آپ چھوٹا ہے آپ بزنس کرتے ہو تو وہاں آپ سے بڑے بھی ہیں آپ چھوٹے بھی ہیں آپ جوب کرتے ہو وہاں آپ سے بڑے بھی ہیں آپ چھوٹے بھی ہیں تو آپ ہرن ہے شیر ہیں ہرن کا مطلب چھوٹا جو شیر کا مطلب بڑا جو کیا فرق پڑتا ہے اس بات سے بھائی کوئی فرق نہیں پڑتے ہیں باتوں سے کیسے فرق نہیں پڑتا ہے ایک سبہ جنگل میں شیر اٹھتا ہے اٹھتے کیا سوچے گا کہ بھائی بہت تیز دوڑنا آج نسکار ہاتھ نہیں آئے گا تو ہرن نے کیا سوچا سبہ اٹھتے ہی کیا تیز دوڑنا ہے پھر ایک ہرن اٹھا سوپہ اٹھتے کیا سوچتا پتا ہے پھر تیز دوڑوں گا نہیں تو مجھے شیر کھا جائے گا ہرن بھی اٹھتے کیا سوچتا ہے کہ مجھے تیز دوڑنا ہے نہ دوڑوں گا تو ہرن سیر میرا سکار کر لے گا اور دوستو شیر سوپہ اٹھتا ہے وہ بھی اٹھتے تیز دوڑنے کیا سوچتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں نہیں دوڑوں گا تو شکار ہاتھ نہیں آئے گا اس لیے دوڑتا ہے کہ شکار کرنا ہے نہ دوڑوں گا تو بھوک سے مر جاؤں گا پوڈیر اور ہرن اس لیے تیز دوڑتا ہے کہ تیز نہ دوڑوں گا تو کسی کی بھوک مٹا کے میری زندگی ختم کرلوں گا اس لیے دوستو زندگی میں آپ چھوٹے ہیں آپ بڑے ہیں ہر آدمی کے اپنے اپنے اچویمنٹس ہیں اپنے اپنے پروبلمز ہیں تو میں نے ایک بات کہی کہ جب تمہاری سفلتا تمہارا اہنکار بننے لگ جائے تو آپ اپنے سے بڑے کو دیکھا کرو اور اپنے دماغ کو اکاتو رکھاؤ اور جب تمہاری ایسا پلتا میں بھی سامیلوں آپ کے ساتھ میں بات اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ میں آپ کو موٹیویٹ کر رہا ہوں میں تو اس لیے آپ سے بات کر رہا ہوں کہ یہ باتیں کر کے میں خود موٹیویٹ ہوتا رہتا ہوں کیونکہ مجھے لگ رہا کہ میرے کیمرے کے سامنے میرے دو سو ڈائیسٹو لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں اور اس لائیو میں ہر فیڈ بائی کرتا ہے کہ ایک موبائل پر تین چار لوگ ساتھ بیٹھ کے دیکھ تو میں مانتا ہوں قریب ایک ہزار لوگ اس سامنے اس بات کو سن رہے ہیں تو ڈیئر جب آپ کی ایسا پلتا ڈپریشن میں جائے تو میں نے کہا نہ یار اس دیشن میں لوگ جھوگی جھوپڑی میں پہلے رہتے تھے آپ ایک سین دیکھو جھوگی جھوپڑی کا جیون تو میں نے پاس سے نہیں دیکھا میں گاؤں کا وقتی ہوں کہ جھوگی جھوپڑی سہر میں ہوتی ہے میں نے میرے گاؤں میں گڑریہ لوہاروں بچوں دیکھا تھا بھائی گڑریہ لوہار جو ہوتے ہیں آپ جانتے ہیں ان کے پاس ایک گاڑی ہوتی ہے وہ کسی گاؤں کے چوپال میں جا کے گاؤں کے گوارڈ میں جا کے اپنے گاڑی لگاتے تھے ہم بچے تھے اور پیچارے وہیں اپنا جیونے اپنے کرتے ہیں ان کے پاس نہ کوئی پروپرٹی ہے نہ کوئی جمین ہے نہ کوئی ایسیٹ ہے روز وہ روز کا روز کام کرتے تھے اور اپنا پیٹ پالتے تھے اور آپ سوچو یارو گاؤں کے چوپال میں ان کے ساتھ ان کی بہلائی بھی ہیں ان کی بہن بیٹیا بھی ہیں آپ گاؤں کے چوپال میں کھلے آسمان میں سو رہے ہیں جندگی رسکی بھی تو تھے نا یار بھائی پڑ میں نے ان کو وہ اپنے جندگی جی رہے ہیں دوستو تو جندگی میں آپ سکایت ہیں نہیں کرے تو میں جو بات کہہ رہا تھا کہ مندر میں ایک وقتی اس لئے بھگوان سکایت کر رہا ہے کہ میرے پاس مہنگے کپڑے نہیں ہیں اور ایک وقتی اس بات کا تھنکس دے رہا ہے کہ ایک کام پاؤں نہیں ہے کوئی بات نہیں بھگوان ایک پاؤں تو لیا نا ماہ بھاری ہو آپ کا آپ نے میرے کو ایک پاؤں نہیں ایک پاؤں دے رکھا ہے تو ایک میری پیریل لائن ہے اس پر بہت پیارا سا ایک گانے کی لائن ہے جس کو اکثر میں گاتا رہا تو میرے ساتھ میرے ساتھ لائف میں ہر آدمی کے ساتھ جو آدمی جندہ ہے دل سے میں معافی چاہتا ہوں جو وقت دل سے جندہ ہے اس کے سامنے سٹرگل بھی آئیں گے اس کے سامنے پرابلمز بھی آئیں گے جو جندہ دل سے جندہ ہے سانس سے جندہ تو بہت لوگ ہوتے ہیں جو دل سے جندہ ہے دماغ سے بھی نہیں دماغ سے بہت لوگ جندہ ہیں دماغ سے چور اچک کے فروڈ سب جندہ ہوتے ہیں یہاں سے جندہ وہ ہوتا ہے جو کسی اور کے بارے میں سوچے تو ڈیر ایک اچھی سی لائن نکلتی ہے کہ کچھ لوگ تو جوتوں کو روتے کچھ لوگ تو جوتوں کو روتے کچھ لوگوں کے پاؤں نہیں ہوتے میرا حال اتنا خراب نہیں اوپر والے تیرا جواب نہیں کب دے کیا دے حساب نہیں تیری مہروانیوں کا حساب نہیں اوپر والے تیرا جواب نہیں